ہم بات کرنا ہے پاس انڈر نائٹین ٹیم کے پریفارمس پر اور ایک چیز میں یہاں پر محمد علی کی ہم بات کر رہے تھے جو کہ ممسٹے کے ٹاپ وکٹ ٹیگر تھے لیکن ایشیا کپ میں اور ورلڈ کپ میں کوئی بھی میچ ان کو نہیں کھلایا گیا دو سائیڈ میچز کھلایا گیا تھے ان کو اور دونوں میچز میں پانچ اور چھے ورن سے کرایا گیا جس میں وہ کوئی وکٹ نہیں لے پائے تو اس کے بعد ان کو چانس نہیں دیا گیا ورلڈ کپ میں کھیلنے کا لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کو ترجمان پاکستان کرکٹ وورڈ نے بتایا ہے نہیں ہمارے سٹیٹس نے بتایا ہے ہمارے سٹیٹسٹس نے بتایا ہے ہمارے سٹیٹسٹس نے بتایا ہے سائیڈ میچز دو وہ کھیلے تھے لیکن سائیڈ میچز میں بہرحال سیدھی بات ہے کہ ایک بولر آپ کا ٹاپ وکٹ ٹیکر رہا ہے دومسٹک کا پھر وہی بات آئی ہے کہ آئے کیا چیز ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے اگر ہم نے اسی طرح پریز کو سیلیٹ کرنا ہے پھر تو ہو گیا کام ہمارا لیکن جو چیزیں ہی ہم دیکھ رہے ہیں اب اس کی سمپل طریقہ یہ نہیں ہے یہی ہے کہ ایک پروپر کمیٹی بنایا جائے انڈیپنڈن انکوائری وہ معلومات کرے کہ کیا ہوا وعید بھائی دو منٹ مجھے چاہیے ہوں گے اس لیے کہ آگے پھر نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا وعید بھائی کچھ نہیں ہونا دو منٹ مجھے چاہیے ہوں گے پاکستان کرکٹ اسی طرح کسی دن چیمپنس ٹوفی میں جیت جائے گی ترانے بجیں گے ائرپورٹ پر کھلالیوں کا استقبال ہوگا ان کے امی کا بھی انٹرویو آ رہا ہوگا ان کے ابو کا بھی انٹرویو آ رہا ہوگا ان کے کوچ کا بھی انٹرویو آ رہا ہوگا اور جب ٹیم ہار جائے گی تو سرفراس کی طرح کپتان خاموشی سے نکل لے گا بولے گا بھائی مجھے بورڈ نے منع کیا ہے بات دراصل یہ کرکٹ ووٹ کیسے ترقی کرے گا جس حارون رشید کو آپ نے دو آزار سولہ میں یہ کہہ کر نکال دیا کہ اس کی سیلیکشن کی وجہ سے پاکستان آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم نہیں کر سکی اس کو آپ نے انتہائی اہم ذمہ داری انٹرناشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ دے دی ہے اس کے بعد دوسرا مزاق یہ ہے کہ وہ باسد علی جو کہ پاکستان کرکٹ میں کیا اس کی کرڈنچل ہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا بہت اچھا پلیر ہے بہت اچھا پلیر ہے نہیں نہیں وہ بھی ایک خوش فہمی تھی کہ جی وہ ایس این جی پیل کو جب باسدلی ہوتا ہے ابھی بھی جیت گئی ایس این جی پیل اس طرح تو جج کرنا بھی کار اگر آپ صرف یہ جج کر رہے گی وہ ایک ٹیم وہ کلک بات ہے لیکن ویسے جو ہے میں اگر پیور کرکٹنگ پوائنٹ او بھی اس سے بات کروں کیونکہ میں نے دیکھا ہے تو میں اس حضار سے ایس 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 کرتا ہوں اگر بات صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ یہ نا گھڑ کوچ وہ ریٹ کرتا ہے گیم کو لیکن اگر اس نے مطلب غزارسی بات ہے اگر آپ سیلیکشن میں اگر آپ آگے پیچھے کریں گے لیکن ویسے صاحب وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے دو سال میں دو ورلڈ کپ تین سال کے اندر دو ورلڈ کپ اور ڈیلیور نہیں کر سکتی ٹیم اور یہ پاکستان کی وہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہے دو ہزار چار میں ہم چیمپئن بنے دو ہزار چھے میں ہم چیمپئن بنے دو ہزار دس میں ہم فائنل کھیلے دو ہزار بارہ میں ہم فائنل کھیلے تھے دو ہزار چودہ میں ہم فائنل کھیلے تو انڈر نائنٹین سطح پر پاکستان کو بڑے بڑے کھلاریوں نے ریپیزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد دوسرا مزاق کیا ہے دوسرا مزاق یہ ہے کہ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈومیسٹک ڈر نائنٹین ٹیم اس لیے پیچھے چلی گئی ہے کہ وہاں تو راہول ڈرائیوٹ ہے اور یہاں پر منصور ران ہے ٹھیک ہے تو بھائی اس پی اے سل میں آمیر سویل کو آپ کومنٹری نہیں کرنے زیرے ڈیرن گینگا کو آپ نے کومنٹری کے لیے بلالیا ہے تو آمیر سویل جیسے لوگ یا باقی لوگ پاکستان ڈر نائنٹین کے ساتھ اپنا بنا لیا پرسنل سیکریٹری بنا لیا اس کے بھی پروفارمنس آپ دیکھ لیں اٹھا کے باسد علی ٹرائنڈ ٹیسٹڈ فیل وہ ان کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہیں حارون رشید پاکستان کرکٹ بورڈ میں کتنی ان کو جوبیں ملی ہیں کیا انہوں نے کیا سارے گھوم پھر کے اس کے بعد آپ پاکستان سوپر لیگ میں ذرا آ جائے نا ابھی مکی آرثر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان کے کھلاڑی نا مختصر لیگ کھیلیں گے زیادہ ہم ان کو آپشن بھائی آپ خود کراچی کنگ کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہو ازہر محمود پاکستان ٹیم کا گوش ہے وہ خود کراچی کنگ کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہے اس کے بلاوہ ان زمام اللہ لاور کلندر کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہے کبھی ٹی ٹین میں چلے جاتے ہیں دنیا جان کے کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ جو ہیں نہیں کام کر رہے جو ان کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ہے اس کا ہیڈ ایک ڈیسیشن لے رہا ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں سپیسیف بات بھی میں کرتا ہوں نائلہ بٹی کا آپ نے منشن کیا نائلہ بٹی کو ڈائیٹر مارکٹنگ لائے گیا پی ایس ایل وز سکسسفل شی وز انوارڈ پی ایس ایل پی ایس ایل وز سکسس ٹھیک ہے رہی بات حارون رشید کی حارون رشید کا آپ کچھ بھی کہیں لیکن فیکٹس کے چند ایک مطلب ایسے فارمر پلیئرز میں سے ہیں جو کہ پروپر ویل آگنائزڈ ہے اور ایک سیلیکٹر اگر وہ فیل گئے یا جو بھی ان کے سر پر تھوپا گیا ذمہ داری ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایس پار ایس 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 میٹرز اس کنسرن اس میں وہ ہمیشہ اچھے رہے ہیں پہلے میری بات سن لیں تیسرا آپ نے اماد حمید کا اگر اگر ایک انسٹریشن کا اگر وہ ایک ڈیسیشن لے رہا ہے اگر وہ ایک ڈیسیشن لے رہا ہے ہر چیز کو ہم نہیں وہ کرتا ٹھیک ہے بلکل آپ نے سیکھا وعید خان صاحب یہاں پر جو آپ بیعت بات کرنے کے لیے بیٹھے نا آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے آپ صرف جو ہے نا صرف کسی کے اوپر کریڈیسزم نہیں کر سکتے کہ آپ تنقید برائے تنقید کر دیں آپ کے پاس جواز بھی ہونا چاہیے دلائل بھی ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے حرون رشید کے لیے پاکستان کریٹ اپورڈ میں اور کوئی نہیں ملے آپ کو اس نجم سیٹی کے ساتھ یہ کہاں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ اگر نجم سیٹی ہے شہریہ ارخان سمجھتے ہیں کہ حرون رشید اچھا کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے جی ہوتے ہیں آپ کے ٹرسپرٹی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں تو معذرت کے ساتھ میں نہیں جانا چاہ رہا ہے جو ابھی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے سن میں لگ گئے ہیں ان کے اوپر کرکشن کے کتنے کیسیز ہیں لوگ سوچل میڈیا پر بات کر رہے ہیں میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں ایک نارمل فارمولا ہے یہ پرفارمنس بیل جوب ہے جو پاکستان میں اگر آپ پرفارمنس دیں گے تو لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے اگر پرفارمنس کے بغیر آپ آپ کسی کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں ایک جگہ ناکام ہوا دوسری جگہ ناکام ہوا تیسری جگہ ناکام ہوا پھر چوتھی جگہ آپ نے اس کو لگا دیا نائلہ بھٹی کیا بات کر رہے ہیں پی ایس ایس سکسیس فول سٹوری ہے اور بھائی وہ راؤ اینڈ کمپنی جو ہے وہ پی ایس ایس کی بھی سپانسر لے کر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی سپانسر کو لے کر آ رہی ہے اگر وہی لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ڈائریکٹر مارکیٹنگ کیوں رکھا ہے اماد حمید کی آپ نے بات کی پاکستان ویمنز ٹیم کے ساتھ ان کو آپ نے بنا کے بھیج دیا میڈیا مینجر اس کے بعد دو ٹیسٹ میں آپ نے ان کو بھیج دیا ان کو آپ نے پنڈی بھیجا پنڈی میں کیا واقعہ ہوا تھا جنیس خان اور عمر اکمل کا واقعہ ہو گیا اب آپ بولنے نہیں جی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا اس وقت پاکستان کرکٹ بوٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت جو اس وقت پاکستان کرکٹ بوٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہوج پوچ ہوا ہے جو پاکستان کرکٹ بوٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ اس وقت کہانی سنا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں سالوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا اگر وہ اتنے اچھے نہیں ہے تو ان کو گھر بھیج دیں ان کے اگر اعتبار نہیں کیا جا رہا اعتماد نہیں کیا جا رہا تو یہ تو پھر اب وہ چیئرمن کی سواب دی دیں نہیں تو میں آپ سے وحید خان صاحب یہ ساری ریفلیکشن ہے نا یہ پاکستان فرکٹ بورڈ اگر آپ نے کسی کو نہیں رکھنا جو نیپ کی انکوائری ہو رہی ہے اصد مصطفیٰ کی وہ نیپ کی انکوائری میں تو ایزر سید کا بھی نام تھا اس کی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی ٹھیک ہے جی ایزر سید بھی دے نا یہ پاکستان فرکٹ بورڈ کے نجان سیٹی صاحب وائد چیر میں نے جن کا پھلا پی ایس بی لگا ہے جن کے دو مشیر ہیں جن کے دو مشیر شکیل چھے کے انہوں نے ایزر سید ہیں اور آپ بلنڈرز کے حال دیکھیں پاکستان فرکٹ بورڈ کے اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا دپارٹمنٹ کی کہانی سن لے سوشل میڈیا دپارٹمنٹ پر اتنی پاکستان فرکٹ بورڈ کی توجہ ہے اتنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے آدھے تو فارق ہو جائیں کہ پاکستان فرکٹ بورڈ کے میڈیا دپارٹمنٹ یہ سوشل میڈیا کے لوگ اگر یہ فیک اکاؤنٹ کی سٹوری کھل گئی تو ٹھیک ہے جی فائی مچھ رہا تی ٹوینٹی دیبیو کر رہا اس کو بندے دیبیو کر رہا دیتے ہیں فیک اکاؤنٹ کی سٹوری آئی نا کہ جو فیک اکاؤنٹ بہت بنے ہوئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آئی تھی انٹرناشنل لیول پر کے کچھ لوگ جو اکاؤنٹ خریدتے ہیں اپنے آپ کی جو ٹوئٹ ہیں اس کو انہانس کرانے کے لیے تو یہ بھی بہت عام سی سٹوری ہے کہ پاکستان فرکٹ بورڈ کا جو سوشل میڈیا کا محکمہ ہے وہ کس انداز میں کام کر رہا ہے کہ فائی مچھ رف ٹی ٹوینٹی دیبیو کر رہا اس کو ونڈے ڈیبیو کرا دیے جاتا ہے اور کدافی سٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے اور آپ ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹی ٹوینٹی ونڈے ڈیبیو کر رہے ہیں پاکستان ویلنگٹن میں کس گراؤنٹ پر میچ کر رہا ہے اس گراؤنٹ کا نام غلط آ رہا ہے پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے شکست کے اوپر جو ہے وہ تفسرہ نہیں کر رہا ان کا پی ایس تفسرہ کر رہا ہے کہ جی بہت جلدی ہم دیکھیں گے سبان احمد نے کبھی لبوں کو جنبش نہیں دی پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈیریکٹر میڈیا امجد حسین بٹی میڈیا سے بات نہیں کر رہا وہ آپ کے پروگرام میں آ کے اگر آپ کے پروگرام کا سٹینڈرڈ ہے بہرحال آپ کی مرضی آپ کسی کو لیں کسی کو نہیں لیں ذرا پوچھے پاکستان کرکٹ بورڈ وائی آپ کس بنیاد پر آ کے بات کر رہے ہیں اسمان والا اس دن نصیم راجفوت کے شو میں تھے پاکستان کرکٹ بورڈ یا کسی بھی میڈیا کا ایک بندہ ریپیزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ آ کے بات کرتا ہے اسمان والا آئے اور جب ان سے دو سوال کیا گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں اس جگہ میں بات نہیں کروں گا اس جگہ میں بات نہیں کروں گا اس طرح ہوتا ہے دنیا میں کہیں اس پوک پرسنگ بولنے میں اس موضوع پر بات کروں گا اس موضوع پر بات نہیں کروں گا اگر آپ کی نالج نہیں ہے تو پھر آپ بات ہی نہ کریں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مسائل ہیں وعید خان صاحب اور جب آپ ایک میچ ہارتے ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں مکی آرثر کی کہانی لے لیں مکی آرثر نے بولا جی میرے فیوچر پلاننگ میں محمد حفیظ نہیں ہے نیوزلینڈ میں آپ کو رات کو خواب آیا کہ جی محمد حفیظ کو نہیں کھلانا اگر بھائی محمد حفیظ آپ کے فیوچر پلاننگ میں نہیں تھا بھائی آپ اس کو ٹی ٹوئنٹی ٹی میں رکھو ہی نہیں یہ واضح کر رہی ہیں چیزیں کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ سنسر نہیں ہے بیس لاکھ روپے کون لیتا ہے ایک بات ہے یایہ آپ کی بات ہے سنن کے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ پر چلے ہی نہیں چاہی آخری بات میں آپ سے پوچھ رہو بیس لاکھ روپے کچھ ہی خراب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس ٹیلیا کیا ہوں وعید خان صاحب بیس لاکھ روپے تو بڑے بڑے لوگوں کو ٹوئنٹی تھاؤزن یو ایس ڈالر تنخواہ نہیں ملتی ایٹین تھاؤزن یو ایس ڈالر تنخواہ نہیں ملتی اور جو بیس ہزار ڈالر تنخواہ لے رہا ہے مہینے کے بھائی آپ وہ جیسے ٹوئر ختم بیک بند اپنے گھر پہ بھائی کام کروانو ان سے تر نیشنل کرکٹ اکیڈمی کس لیے کولی ہوئی آپ نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا یہ ریفلیکشن آ رہا ہے جو منصور رانک کی سوچ ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بچے تو نہیں بولیں گے جو بچے نہیں کھیلیں ورلڈ کپ میں نہ ان کو نیٹ پہ بولنگ کرائی گئی ہے نہ ان کو نیٹ پہ بیٹنگ کرائی گئی ہے وہ تو نہیں بولیں گے جس طرح بھائی نے بولا کہ بھائی ٹرائل میچوں میں وہ ناکام ہو گئے تو بھائی یہ بند کر دو آپ فرس کلاس کرکٹ پاکستان کی ٹرائل میچ کرا لیا کرو جاؤ اپنی مرضی سے ٹرائل میچ کرا کے آجو پاکستان کے باسید دلی کی سیلیکشن کا حال دیکھ لیں آپ پاکستان انڈر نائنٹین کی سیلیکشن آپ کرنا ہے بھائی آپ نے ٹیم کیسے سیلیکشن کرنی ہے جو ڈومیسٹک میں بیسٹ پرفارمر ہیں ان کو سیلیکش کرنا ہے نا آپ نے میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں آپ انڈر نائنٹین کی بات کر رہے ہیں آپ آپ ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں آپ سب چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چلے اوکے فائن لیکن بات یہ ہے دیکھیں سیمپل سی بات یہ ہے کہ ٹیم جیتی بھی ہے ہارتی بھی ہے کرٹیزم بھی ہوگا سب کچھ ہوگا وہ صحیح ہے لیکن جس طرح آپ مذہب جو آپ کا تاثر ہے پارسین کرکٹ بورٹ کے بارے میں اس تاثر مطابق تو پھر پارسین کرکٹ میں کچھ صحیح ہونی نہیں چاہیے پھر پھر تو ہماری ڈومیسٹک سٹرکچر بھی تباہ ہونی چاہیے ہمارے تو مطلب پھر کرکٹ ہی نہیں ہو رہی پارسین میں تو لوگ صرف مذہب جو دیریکشن میں یہ کرکٹ بورٹ چل رہا ہے نا آپ کیا مطابق کی جیت ہٹا دیں ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ اس ٹیم کو کھیلنا تھا ٹھیک ہے سر جی ایک جیت آپ کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہے سترہ ٹیس ٹیس میچوں میں سے گیارہ ٹیس میچ یہ ٹیم آری ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے یہ جو لڑکے ٹیم کے ساتھ سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ازر محمود یہ کہتے ہیں اس سے کیا ہو گئی ہے ابھی کیا انگلینڈ ایشیس سیریز نہیں آ رہی بلکل آپ نے کہاں کیا انگلینڈ کرکٹ تباہ ہو گئی کیا آپ نے سسٹم تباہ ہو گئی بہت اچھی آپ نے بات کی انگلینڈ ایشیس سیریز آ رہا ونڈے سیریز فور ون جیت گیا یہ چیزیں نہیں اٹھی نا یہ بندہ سیلیکٹ ہوا تھا اس کو سیلیکٹ ہونا چاہیے تھا وہاں پر پریس نہیں ہے کیا وہاں کیا میڈیا نہیں ہے وہاں کیا کریٹس نہیں ہے وہی سخان صاحب وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں آپ اپنی ٹیم میں دو وکٹ کی پر کھلانے کے لئے تیار نہیں ہے ایک وکٹ کی پر پورے ٹور پر جا رہا ہے ٹیم پین اور جو ہے وہ دوسرے ان کے ساتھ جو ٹریوریز وہ وکٹ کی پر دو وکٹ کی پر وہ کھلا رہے تھی آسٹریلیا کے وہ پاگل ہیں وہ دو وکٹ کی پر کھلا رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم میں دو وکٹ کی پر کھیل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں دو وکٹ کی پر کھیل رہے ہیں تو وہاں ایسے ریاکشن تھوڑی آتا ہے وہاں یہ باتیں تھوڑی شروع جاتی کہ وہ بورڈ نے اس کو فلاں کو مطلب پی ایس کیوں بنا دیا فلاں کو ڈائیٹر مارکٹ نے کیوں بنا دیا فلاں کو یہ کیوں بنا دیا وہی سان صاحب وہاں پر اس لیول یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں تک جو یوت ورلڈ کپ کی باتیں ہو رہی تھی جو آپ نے پوائنٹ آٹ کی بلکل صحیح پوائنٹ آٹ کی ایشیا کپ میں تو فائنل کھیلے نا پاکستان آپ بلکل صحیح ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے صحیح پوائنٹ آٹ کی چیزیں واقعی وہ مطلب ایسی چیزیں آپ نے پوائنٹ آٹ کی جس پہ کہ مطلب جواب دینا چاہیے کنسرڑ لوگ اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں لیکن کرکٹ ہار گئے وہ ٹھیک ہے وہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا ہے کہ اگر انگلین ڈائشنلز ہار رہی ہے تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ سارے اپوائنٹ پر جو ہے وہ مطلب سوارا توڑا اور شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کیوں اپوائنٹ کیا اس کو کیوں اپوائنٹ کیا یہ تو اب کرکٹ بورڈ کا رائٹ ہے وہ جو چاہے وہ ہمارا جو ایک میڈیا کا کام ہے نا وہ میڈیا کا کام آئینے کا کام ہے جب حارم رشید کو ڈائریکٹر انٹرناشنل کرکٹ بنا رہے تھے تو کہانی یہ سنائی گئی بھائی اتنی برائی یہ بات جیسے جو آپ میں پچھر کچھے آئے اس کے بعد ہم ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ہے یہ ٹی ٹوینٹی میں ہم نمبر ون ہے ٹیسٹ میں ہم نمبر ون رہ چکے ہیں ٹیسٹ میں آپ کتنے دن کے لئے نمبر ون رہے تھے اب یہ دیکھیں نا اب یہ بات کتنے دن رہے جو بھی رہ رہے تو صحیح ہم نمبر ون ہے یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ انڈیا کے ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میں نہیں پہنچی انگلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ ایشیا آہ ایشز جیتنے کے بعد ہارنے کے بعد ون ڈے سیریز جیت گئی افغانستان سے جو ہے وہ ہار گئی نیوزلینڈ کی ٹیم اپنے گراؤن پر اس کے علاوہ اسٹیلیا کے ٹیم گروپ میچ اس ٹورنمنٹ میں انڈیا صحیح نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کبھی ہم نے سنائے کہ مطلب کرکٹ بورڈ میں سے نجم سیٹی نے کبھی پوچھا ہو کہ یار آپ نے جیو سوپر میں اس سے یہ پروڑیم کیوں کروایا ہے جیو نیوز میں اس سے آپ نے پروڑیم کیوں کیوں کروایا وہ پوچھ نہیں سکتے نا وہ پوچھ نہیں سکتے بھائی خانزہ کیوں نہیں پوچھا یہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ہر کیا ہم ہر ان کی آپ کو ہم کوششن کریں گے اس لیے کوششن کریں گے کہ میڈیا کا کام جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا آئینہ دکھانا ہے میں نے آپ سے جس طرح کہا بھائی میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پوچھے نا نجم سیٹی ساتھ سے ذرا کہ بھائی آرون رشید صاحب کیسے بن گئے ایک آدمی جو گھوم گیا جو آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس بہت سارے کامزیں بہت سارے ہیں اب میں آپ کو چھوڑی سی بات میں ایک کیس ہوا کوارٹ کے کرکٹ کلب کے آپ کو اصل کہتی ہوتی چا کہانی یہ تھی بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ووٹ آف رائٹ آپ نے ختم کر دیا اس کے بعد انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپیل کی ایک لاکھ روپے جمع کر آئے گورننگ بورڈ وہاں سے ان کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی لاور آئی کورٹ سے ان کو کلیرنس مل گئی اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں اتینا شاتر لوگ ہیں انہوں نے اسے کسے سبکی ہو گئی سپریمī کورٹ میں ان کی کیسے سبکی ہوئی ان سے بولا گیا بھائی すکوٹنی کا ٹائم صبح 9 بجے سے شام 5 بجے کا تھا آپ کو ہそうですね کرنے کے لیے گئے آپ نے دو بجے بولا بھائی سولہ لوگوں کو آنا تھا چودہ لوگ آپ کے آئے مکتین کلواس یہ چیز تو بلکل نہیں نہیں یہ پھر کس کی خلطی ہے یہ تو میں کہہ رہا ہے یہ چیز کروئے ہی ساری چیزیں نجان سیڈی سب کی طرف جائیں گی نا ایسے لوگ انہوں نے رکھیں اپنے اب ہر چیز تو خراب نہیں ہے نا پاسٹن کریٹوں میں مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ بلکل پوائنٹ آؤٹ ہم بھی کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ لیکن مطلب اب ہر چیز یہ خراب ہوگی پاسٹن کریٹ میں تبہ چلے گی کہتے ہیں غلام علی آپ نے سنی ساری گفتگو آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے دیکھیں بیسکلی یائیہ جس طرح سج بولیے گا ہاں میں سج بول رہا ہوں دیکھیں یائیہ جس طرح کام کرتے نا بہت سارے ایریوں میں کام کر رہے ہیں یائیہ نے بیسکلی جو یائیہ بڑے اپنے جو مطلب کالنم لکھتا ہے جنگ بار میں بیسکلی آج یائیہ نے ان کالنمز کے اکاسی کیا گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو یائیہ نے بہت سارے ایریاز کو ہٹ کیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس پہ سارے اس کی نظر دیکھ رہا ہے بیسکلی میں کہتا ہوں کہ ہم کسی شخصیت کی اپائنمنٹ کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اسے کام کیا ہے کام کیسے کرے اسے کام کو ہم نے چاہے وہ میرا دوست ہو چاہے آپ کو کوئی بھی کتنا بڑا پلیر ہو کتنا چھوٹا پلیر ہو اس کی شخصیت کو ہم نے ہٹ نہیں کرنا اس کی کام کو ہم نے ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یائیہ نے بہت سارے ایریاز میں بتایا کہ یہ جو کام کریں ان کے کام کیا ہونے چاہے اور کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جس پہ آپ نے بھی کئی چیزوں پہ اگری کیا ٹھیک ہے اب اسے میں کل بھی بات بولی میں نے کہتے کہ ایک ٹیم کوچ ہوتا ہے ایک اکیڈمی کوچ ہوتا ہے منصور رانہ پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے بیٹنگ کوچ ہے آہ انسی اے میں ٹھیک ہے نا دوہزار چھے ساتھ سے تھا ہے دوہزار ہاں پندرہ سال بیٹنگ کوچ ہے اور پاکستان انڈ نائٹین کی اگر آپ بیٹنگ دیکھیں تو آپ نے پورے ڈیڑھ سال میں پاکستان ٹیم میں دو دفعہ دو سو سے زیادہ کراس کیا ہے دوسری بات یہ ہوتی کہ دو دفعہ دو سو کراس کیا ہے جو سب سے جو میں کہتا ہوں شرم نک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹاپ بیٹسمن ورلڈ کپ کا ذریعہ وہ جو لیڈنگ سکوررز کی لسٹ ہے ورلڈ کپ کی انڈر نائٹین کی وہ اس میں ٹھرٹی سکس پوزشن پہ ہے اس سے ہمارے سے اوپر آئیلینڈ اور نمیبیا اور کینیڈا کے بیٹسمن ہے یہاں پہ خان صاحب ایک میسیج دینا چاہتا ہوں حکام بالا کو دیکھیں آپ جب زیادہ بہت زیادہ ایک ایڈنگی میں کام کرتے نا تو آپ ٹیکنیک کی طرف بہت آج چلے جاتے ہیں آپ اتنے زیادہ ٹیکنیک کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کو پرفارمنس پیچھے رہ جاتی ہے ٹیکنیک آگے چلے جاتی ہے جبکہ ہوتا کیا ہے جیسے ہم ایک زندہ مثال دیں گے فخر زمان کی فخر زمان کی ٹیکنیک کو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ بہت فالٹی ہے لیکن آپ اس کی اگر پرفارمنس کا گراف دیکھیں تو آہ چیمپنز چوفی سے لے کے اب تک ٹیک ہے نا تو اس کا کنٹیویشن جتنا اس وقت پاکستان ٹیپ کو لفٹ کرنے میں کسی پلیئر کا نظر نہیں آ رہا ٹیک ہے نا تو آپ کو ٹیم کیلئے ریکوارمنٹ کیا ہے کس طرح کا پلیٹ چاہیے جو آپ کو پرفارم کر سکے یہ جیس کرنا ضروری ہے بجائے اس کے بعد مطلب آپ شورٹ ٹرم آہ وہ بتا رہے ہیں سیلیوشن بتا رہے ہیں دیکھیں اگر ایک ٹاپ پرفارمر ہے نا ڈومیسٹک کا آپ کے پاس اس سے بہتر پرفارمر نہیں ہے تو آپ کو اس نے آپ کو اس کو لفٹ کرنا اس کی پرفارمنس کو انہائنس کرنے کے لیے اس کو کانفرنس دینے کے لیے اس کی ٹیکنیک میں بات نہیں کرنی ہے اس سے تو یہ بولنا ہے کہ یہ ہی تو ہمیں میں جدائے گا ورلڈ کپ آپ بجائے اس کو کہ اس کو ٹیکنیک پر بات کر کے اس کو آپ ڈیمیج کر دیں جو راس آیا اس کا کرکٹ وہ بھی ختم کر دیں کیونکہ اگر دوسرے ٹیکنیک سے اتنے بہتر پلیئر تھے تو ان کو تو پھر بہت بڑا پرفارمر ہونے چاہیے تھا ان کو لے کب رہے بھائی نہیں میں بتا رہا ہائی پرفارمنس پلیئر کو جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں ایک پلیئر اب نام لینا پڑے گا عمر امین کیسے سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں عمر امین آج اسی رنگ کی ہیں ریجن ونڈے کپ میں جتا ہے آج اس نے میچ میں پاکستان ٹیم کی بات کر رہا جتنا چانس اس کو ملتا ہے وہ بھی ایک میچ جتا دیں گے آپ اتنا چانس پاکستان ٹیم ابھی ابھی اب پانچ اور چھے تین کتنے میچ ہو گئے پانچ اور تین آٹھ میچ آٹھ میچ آٹھ میچ کنزیکٹیو ایک پلیئر کو پاکستان ٹیم سے آپ کھلائیں ہم ہنڈر پرسنل پرفارم کرے گا اس میں سے وہ بھی لڑکے ہیں جو آٹھ میچوں بھی پرفارم نہیں کر سکے گراف پہلے میچ سے آخری میچ میں دیکھیں کہاں چلا گیا کتنی بولرز کی پڑائی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر فہیم اشرف کی بات کر رہے ہیں کیا کیا اس کی اپرویمنٹ آرہی ہے دے بائی دے آری اپرویمنٹ اس کا مطلب ہے کہ نہیں آرہی کوچ پہ کیا کام کر رہا ہے اس کی لینٹھ دیکھ لیں اس کو بیٹنگ اسٹائل دیکھ لیں ایک ہی طریقے سے آٹ ہو رہا ہے وہ پل مارتے ہوئے آٹ ہو رہا ہے پیس کو وہ جج نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے جو آف ڈیز ہیں آپ نیٹس کے اوپر ان کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے اور پھر اس کی کنزیکٹیو کرکٹ کھیلتے ہوئے پرفارمس آپ کا محمود آپ میں نجم سیٹی ہو گئے بورڈ میں اور جو لوگ ہیں وہ تو صاف یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو سابق پلیئرز ہیں نا یہ جو بیٹھ کے ٹی وی پہ اتنا بھول رہے ہوتا ہمیں اڑا رہے ہوتے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو نوکری مل جائے کوئی اسائنمنٹ مل جائے جب اسائنمنٹ ملتا ہے تو چھپ ہو جاتے ہیں آپ اسائنمنٹ ہونڈ رہے ہیں میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں ان کی فلوز بتا رہا ہوں پلیئرز کے فلوز بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ انڈرنینٹین کے بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو شاٹ پیچ ایک ٹیم کرتی ہے آپ مہا پا ایکسپوز جاتی ہے آپ کی ٹیم آپ کو ذرا سا سا سیم ہونے لگتا ہے مہا ایکسپوز جاتی ہے آپ کی ٹیم آپ کی لڑکے اس لیول کے اوپر اس لیول کے اوپر ہر اونچا کئل رہے ہیں آپ آپ مجھے بتائیں کون سی ٹیم آپ ڈاؤن نہیں ہو رہی آج کل آپ ایک تو پہلے چیز یہ سمجھ لیں کہ بھائی اب وہ زمانہ چلا گیا قولیٹی کرکٹ کا کہ جبکہ قولیٹی پلیئرز ہوا کرتے تھے تو ایک ٹیم ڈومنیٹ کر سکتی تھی اور ڈومنیٹ کرتی تھی جیسے ویسٹرنیز نے کیا آسٹریلیا نے کیا سالوں سال ڈومنیٹ کیا آپ کے سامنے مثال ہے اب ایشز ہارنے کے بعد وہ ہی انگلینڈ ٹیم مڑکے اب آسٹریلیا کو ونڈے میں ہراری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آسٹریلیا ونڈے میں وہ قولیٹی پلیئرز نہیں ہیں آپ اب انڈیا ساؤتھ افریقہ نے اپنے بالرز کے لیے بنائی اسی پچھ میں انڈیا نے مار دیا ان کو نہیں تو انگلیش میڈیا نے اڑایا اپنی ٹیم کو ٹیم کے بعد بہت اڑایا ٹیم کو کک کے اوپر تو اتنا پرابلم جاری سارے ان کے جو ایکس پلیئر تھے انہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹائر ہو جائے لیکن اس نے کس طرح جواب دیا تو اس دو سو کر دی ہے پھر ایک ٹیس مائچ میں تو ہمارے پلیئرز کو اگر کوئی اس کی کرٹیسائز کر رہا ہے اگر اس کی کسی چیز کے اوپر تو آپ بلے سے جواب دے دو اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پائیسن کرکٹ میں کچھ بہتری ہو تو پھر آپ کو اپنی کرٹیزم بھی چاہے پہلی بات تو میں نہیں مانتا ہے کرٹیزم کنسٹرکٹیو کبھی ہوتی کرٹیزم میں جس کرٹیزم لیکن کم از کم ہمیں اپنی کرٹیزم تو چینلائز کرنی چاہیے نا اگر ہم ہر چیز کو یہ کرٹیزائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیسے چیزیں صحیح ہو سکتے ہیں چلے نا اینیلائز کریں نا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا ہم انڈے نینٹنگ کی بات کر رہے ہیں آپ چلے گئے عمر امین پہ عمر امین سے آپ نکلے آپ چلے گئے مکی آتھر پہ تو بھائی پھر کیسے صحیح ہوں گی چیزیں نہیں نہیں تو ایک پرٹیزم چیز کو تو میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی چیزوں میں پرابلمز آ رہی ہیں نا آپ کی سیلیکشن سر غلط ہے آپ کی سیلیکشن غلط ہوتی ہے آپ لائکنگ کے اوپر ٹیم سیلیکشن ہوتی ہے رکھ جائے رکھ جائے آپ نے سعود افرین انڈیا کی سیریز فالو کی کیا اس میں چیز نکلی ویراد کولی کو کرٹیزم ہوا ہے بھائی کیا کرٹیزم ہوا ہے کہ اس نے سیلیکشن غلط کی پہلے دو ٹیسٹ میچز میں اس نے غلط پلیئرز کو بٹھایا غلط پلیئرز کو کھلایا یہ کرٹیزم ہوئی اس کے اوپر ہر جگہ ہوتا ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو ہوتا ہے ہارنے کی وجہ ہی بتائی جاتی ہے کہ آپ انیلائز کرتے ہیں میں جب آپ کیا غلطیاں کر رہے ہو ہم نے انڈر نیٹر کی بات کی جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں آئی فیل فیر اناف یہ وہ چیزیں ہیں وچھ ریکوائر تو بی آنسرڈ بائی ریلون پیپل آپ بلکل آنسر کرنا چاہیے انتو بلکل آنسر پر انکوائریوں نہیں چاہیے لیکن اب اس کا مطلب ہم ادھر سے نکل کے ہم ادھر سے نکل کے ہم ادھر چلے جائے وہ تو پر پاسن میں ہر کرکٹی پر ہمار تو کرکٹ کے اوپر ہی ہو رہی ہے نا ایک انفرمیشن آردو جو آپ کے ٹاپ رن گیٹر تھے نا ان کے بارے میں ٹیکنک کے والے دکھا کہ یہ کیچی بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ہر ٹیم کے ساتھ کوچیز ہیں ریجن کے ہر ٹیم بہت کوچ ہے نا تو کیا ان کوچوں نے ان کی فالٹ نہیں پکڑے جو ان کو پکل کے آؤٹ کر سکتے ہیں کیلیس کتنی بڑی کیچی بناتا تھا ٹھیک ہے نا محمد یوسف جب آئے تھے پاکستان ٹیم میں وہ بھی کیچی بناتے تھے سہی دنور سے کافی ریلیٹ تھے سہی دنور نے کہا تمہارا جو یہ یہ ویک ایریا ہے اس ہی کو تم سٹرانگ کرو یہاں سے تم اس بال کو پک کرنا شروع کرو اس نے وہاں پر رن برا کیا فیلڈر نہیں ہوتا تھا اگر کوئی آن سائٹ پر زیادہ کھیلتا ہے وہاں اٹھونے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سٹرانگ کرا دیتے ہو اس ایریا میں تو آپ کو رن بھی بہت زیادہ ملتے ہیں تو یہ دیکھیں پرفارمنس کوچ کا کام یہ ہے نہیں لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں آزم جو انسی ہماری بنی ہوئی ہے جو آپ لوگ ریجنل پر آپ لوگ کام کرتے ہیں کیا یہ ساری چیزوں پر کام نہیں ہوتا ہے دیکھیں اگر اتنی ساری چیزوں کے اوپر اگر سب بھی یہ بات کر رہے ہیں تو کیا کوچز کو یا اس مینجمنٹ کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اوویسٹی کام ہوتا ہے ریجن میں بھی ہوتا ہے اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی ہوتا ہے اب مجھے اب یہ بتائیں کہ کچھ فرض کچھ کام تو لڑکوں کا اپنا بھی ہے نا اگر آپ پروفیشنلز کہتے ہیں سب کو اور کروڑوں روپے کی فیس لے رہے ہیں سال کی اور سارا چیز ہو رہی ہے تو کیا دودھ پیتے بچے ہیں کہ ان کو انگلی پکڑا کہ آپ تم یہ کر لو اب تم یہ کر لو اب تم اس چیز کے اوپر کرو ان کو ایک ان کا ٹاسک دے دیا جاتا ہے ایک ایک ہومورک دے دیا جاتا ہے اگر اس کے اوپر وہ کام نہیں کرتے تو ان کی بھی پوچھ گج ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اگر اتنے پاکستان لیول پر کھیل رہے ہیں اور آپ پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ہر چیز کا بلیم بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوچز پہ یا مینجمنٹ پہ یا کسی بھی چیز پہ ڈال دینا لیکن اس پلیئروں سے کبھی پوچھا ہے کسی نے کہ بھائی تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے تم کیوں نہیں کر رہے اگر وراد کولی کے اور ان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایڈجیسمنٹ کیا نا وراد کولی نے اپنی کلاس دکھائی نا کہ اگر وہ اس مشکل ترین پچ کے اوپر جا کے وہ چالیس پینٹالیس رنگ جو اس نے بنائے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری اس نے ایننگ کھیلی ہے یا وہ ڈیڑھ سو رنگ کیننگ اس سے پہلے بھی میچ میں کھیلی ہے تو ہمارے پلیئروں کو کسی نے روکا تھوڑی ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو خود اس کو ٹیکل کریں اس کے اوپر محنت کریں جو چیز بتائی گئی ہے اس کے اوپر عمل کریں اور پھر اس کو آگے آگے بڑھ جائیں اس کے اوپاسے کہ صرف ہمارے پلانے پلیئر ہوتے تھے جاوید بھائی کو لے لیں زہیر بھائی کو لے لیں یہ سارے لوگ خود جا کے محلت کرتے تھے اپنی ویکنسز کو جیسے کہ آزم نے کہا کہ ان پلیئروں سے پوچھا جائے جن کو ہومبک بھی دیا جاتا ہے نہیں کرتے تو کہنے کا مقصد چلیں اب وہ پلیئر نہیں ہے کہ خود پر کام کریں تو کیا حال ہے اس کا کیا کیا جائے آپ بتائیں دیکھیں پھر ہم پھر کوچز رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے پیسہ خرچ کرنے کا پلیئر خود سیکھیں پھر ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ کوچز کا کام ہے یہ کوچز کا کام ہے پلیئر کو اس سٹیج پہ لے جانا اس سٹینڈرڈ پہ لے جانا جہاں آپ کی انٹرانشنل کرکٹ سٹینڈ کر رہی ہے یا دومیسٹی کرکٹ سٹینڈ کر رہی ہے آپ جہاں جس لیل کی کوچ ہیں آپ کو وہ وجہ پتا کرنی کہ کیوں کام نہیں کر رہا ہے اپنے اوپر ٹھیک ہے نا اس کی پروپر ریپورٹنگ کرنی ہے آپ نے پروپر اس کو مانیٹر کرنی ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے نہیں کھیلنا چاہتا یا یہ کسی اور چیز میں بیزی ہے یہ ساری چیز ہیں اب دیکھیں ہاں کوئی اگر ٹیلنٹ آپ کو فائنڈ ہو گیا ہے اور آپ سمجھ رہے کہ یہ سیریس نہیں ہے یا اپنے پروفیشنل میں میں اپنے کرکٹ کو نہیں لے رہا ہے تو اس کی پھر آپ کو فائنڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کوچز کا جو خاص صور پر پی سی بی کے جو کوچز ہیں ان کا یہ کام ہے ان کو کرنا پڑے گا یہ کام آدھر بھائی ہم یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ پلئر تو نہیں کر رہا لہذا ہم دو سورن بھی نہیں کریں گے ہم ڈیڑھ سورن بھی نہیں کریں گے ہم آرتے رہیں گے اس طرح ہماری جب انڈیا سے میچ ہوگا بڑا کوئی میچ ہوگا ہماری ٹانگیں اس طرح کابی ناظر گولاملی جو کہہ رہے ہیں اپنی جو پوائنٹ تو صحیح ہے نا کہ اگر کوچز یہ صرف کہہ دیں کہ جیسے آدھر محمود کبھی ایک بہر نے آیا ہے کہ ہم نے پلئرز کو بتا دیا میکی آتھر کا بھی آیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو سب کچھ بتا رہے ہیں تو بھئی اگر کوچ بتا رہا پلئر ریسپونڈ نہیں کر رہا تو سمتنگ رانگ نا نہیں ریسپونڈ نہیں کر رہا وہ کوچز یہ بات نہیں کر رہے جاتا کہ ہم بتا رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے یہ تو میں نے ان کی بات کا جواب دیا تھا کہ اگر صرف ساری باتیں مینجمنٹ سے پوچھی جاتی ہیں تو کچھ باتیں پلئر سے بھی پوچھ لی جائیں کہ جو ان کو بتایا جاتا ہے جیسے بول رہے تھے کہ کام نہیں ایسا ہونا چاہیے ریجن کے حوالے سے کام ہونا چاہیے نیشنل ایویل کے اوپر کام ہونا چاہیے تو میں نے کہا وہاں کام ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کچھ جگہوں کے اوپر جیسے اگر ہم ٹورنمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کوچنگ نہیں کی جا سکتی بہت زیادہ وہاں پر ٹیکٹیکل چیزیں سمجھائی جاتی ہیں سارا ٹیکٹیکل کام ہوتا ہے جو ٹائم پریئیڈ ان کو نیشنل کرکٹ ایکیڈمی میں یا ریجنز کی اکیڈمی جو لگتی ہیں ان میں جو ہوتا ہے وہاں پہ جتنا ممکن حد تک کام کرا سکتے ہیں وہ سارا کام کرا رہے ہوتے ہیں لیکن اب ان پلیئروں کو بھی تو چاہیے نا کہ اس کو کتنے حد تک وہاں لے رہے ہوتے ہیں کتنا اس کے اوپر پرکٹس کر رہے ہوتے ہیں آزم بیس میں بات کر رہا ہوں آزم بیس میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ کہ آئی نو کہ آپ پی سی بی ایک بات تو ہے نا ایک چیز دیکھیں آبویس نظر آ رہی ہے ہم نے جو انڈر نائنٹنگ کی باتیں ہاں کی ہے اس میں گلیرنگ لی نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی مسئلے ہوئے ہیں ایک لڑکا تھا امین کر کے کوئی لڑکا تھا اس کو بھی سید امین اس نے بھی بہت اچھا پریفارم کیا تھا اس کو بھی نہیں لیا گیا ٹیم میں جو لڑکیں لئے گئے ان کو پروپر کھلائے نہیں گیا تو پرابلم تو ہے نا پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈمی میں کام بہت ہوتا ہے اگر ایک ایڈمی میں کام ہو رہا ہے تو پھر وائز آپ بیٹنگ فیلنگ ہم سینئر ہماری ٹیم کے بیٹنگ بیٹسمنٹ دیکھیں وہ بار بار فیل ہوتے رہتے ہیں آپ اپنی جونئر ٹیم کا حال دیکھ لیں وہ سب برا بتر حال آ رہا ہے کہ آپ کا جو ٹاپ سکورر ہے وہ مطلب کہاں رینگ کر رہا ہے ایسی سی میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساوتھ ایفریقہ اپنی پچز کے اوپر وہاں پر کھیلتے ہیں ان کا کیا حال تھا ہم سے برا تو نہیں ہوا لیکن بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ جب ہم ریگولر بیسز کے اوپر ان کو ڈیفیکل پچز یا ایسی سپورٹنگ پچز تھوڑی سی ملنی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آگے یہی والی چیز ابھی ڈسکس بھی ہوئی ہے اور آگے اس طرح کی سپورٹنگ پچز کے اوپر ان کو کھلایا جائے گا اور ہمارے آن چونکہ اگر ہم جو ہمارا ہوم سیریز ہے انفورچنیٹلی وہ دبائی میں ادھر ہمیں کرانی پڑتی ہے وہاں پر بھی بیٹنگ پچز ہی پڑتی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے آدم ہم نے سنا ہے پیکٹس ہمیں مل جائے گی ہم نے تو یہ سنا ہے آدم کہ ون یو ون ٹو پرپیر کالٹی بیٹس میں یو گف دم بیٹنگ پچز میرا اپنا پرسنل اپینین ہے کسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹنگ پچھ دو اس کے اوپر چار سو رن بنا لے اس کے بعد سیونگ پچھ کے اوپر وہ پچیس رن بنا گیا مجھے دکھا دے کہ اگر اس کے اوپر انٹیلیٹ ڈیفرنٹ آپ کا سارا سینیریو ہوتا ہے آپ کی فٹ ور بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے موو کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ آپ یہ کہہ رہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے نہیں میں یہ کہنا چاہتا یہ کہہ رہے سب ٹھیک چل رہا ہم سپورٹنگ پچھ کے اوپر جب تک میچز نہیں زیادہ سے زیادہ کرائیں گے ہمیں مشکل سیچویشنز میں کھیلنا نہیں آئے گا تو ہم اب جب ہنگر دس دس گیارہ گیارہ میچ لڑکے ان میں سے چھے چھے سات سات میچ سپورٹنگ پچھ پہ کھیلیں گے وہاں پر ان کو ٹیکل کرنا آئے گا سیچویشن کو جس طرح ہم لوگ اپنے وقت میں کھیلا کرتے تھے گاس والی وکٹے ہوتی تھی گریس کا بال ہوتا تھا اتنا سیم باہر ہوتا تھا اور نہ کوئی میچ ریفری ہوتا تھا نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی اور ہم سم ٹائم بغیر کورڈ کی پچھ کے اوپر بھی کھیلتے تھے تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی اس جگہ کے پر کوشش کرتے تھے کیا اگر ہم نے پرفارمنس نہیں کیا تم باہر ہو جائے آزم کو شاید نہ پتا ہو میں نے پوری انفرمیشن لیے کہ جو آپ کے انڈرائنٹین کی کیوں نہیں لے سکے ہمانی منیمنٹ افغانستان سے ہم جب پریشر مچ آتا ہمارا جاتے ہیں انڈیا جس طرح آپ نے کھیلا آپ نے دیکھا ہم کس طرح ہارے آپ کہتا رہے ہیں لیکن تو بیری آنسٹ وی کانٹ بی شور کہ یہ بیسٹ لڑکے تھے کیونکہ گلیرنگ لی تو ہم نے چیزیں نظر آ رہی ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو انڈرائنٹین امیر یوسف کے بارے میں کہا جا رہے ہیں انڈرائنٹین کے میں نے کئی کوچس سے کئی کوچس سے میں نے جو انڈرائنٹین کی ٹیم کے کوچس ہیں ان سے میں نے پتا گیا کیونکہ میں کسی ایسے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے میں اندر کے لوگیں پتا کہ جتنے لڑکے کھیل ہیں دیکھیں مریض خان صاحب ابھی آپ نے بولا کہ پاکستان ٹیم ہاری ہم چلے گئے باسی تلی پہ ہم چلے گئے نائلہ بھٹی پہ تو یار کرکٹ پہ ہی رہو تو بات دراصل یہ ہے کہ محمود آمد بات کر رہا ہے کرکٹ پہ ہی بات کر رہا ہے یہ تو نہیں بول رہے کہ یہ ہنڈی میڈیم میں اگلی فلم میں جو ہے سبا کمر کام کرے گی نہیں کرے گی مائرہ خان جو ہے وہ نئے ایڈ میں کام کر رہا ہے تو کرکٹ کی بات کر رہے بات یہ کہ بات ہم کر رہے تھے انڈرائنٹین کی نہیں کریں گے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے یہ کرٹیسیم پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ اسوسی ایٹ ہے وحید خان صاحب دیماغ کی لائن چلتی ہے پاؤں تک آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سب اسوسی ایٹ ہیں اسی لیے ابھی آزم خان صاحب کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے نوکری کر رہے ہیں تانخواہ لیتے ہیں اپنے بیٹے مائین اور بیٹے کا کیا رہا ہے شایان شایان کی قسم تھا اگر انہوں نے بھی بتا دیا نا کہ باسد علی بینک آگر آکلینڈ ائرپورٹ پہ کس حالت میں تھا ایک نیا پینڈورا وکس کل گیا تھا وہ بھی تو صرف آپ نے سٹوری سنی ہے کہ وہ سوئیمنگ پول پہ چلے گئے تھے وہ ظاہر علی اسلام جو سٹیٹ بینک کے انہوں نے سٹوری نکلوا دی تھی اگر یہ پتہ چل جائے نا بھی قوم کو کہ آکلینڈ میں وہ کیا کر رہے تھے ائرپورٹ پہ خوادینڈٹیم کے ساتھ اور کیا کر رہے تھے وہ بینکوں کے ائرپورٹ پہ نہیں اس کو اکھل جائی آپ پاسر ہسٹری کا نہیں پتا بحث میں جائی نہیں باسد علی جو بھی کر رہے تھے وہ پہلے پلئئر تھے اور مجھے اگر آپ جا رہے ہیں آپ کو ریسپونسبلیٹی لینی پڑتی ہے ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کی ٹیم اغوانستان سے آر گئی تو آسٹیلیا جو ہے بھائی اگوانستان سے ہا رہے ہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کی کرکٹ پروپر کرکٹیٹر ہوتی ہے آپ کا پروپر کرکٹنگ نشن ہے نائنٹی ڈو کا ورلڈ کپ جیتا ہے ٹو ساوزن نائن میں آپ ورلڈ ٹی ٹی جیتا ہے اگوانستان میں پروپر کرکٹ نہیں ہوتی ہے میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ آپ انڈر نائنٹین جو ہا رہے ہیں ایشے کپ اور ورلڈ کپ میں اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انکوائری کریں ان دونوں ٹورنمنٹس کی نہیں تو پیشلی دوہزار سولہ کی انکوائری کا کیا ہوا میں صورہ بھی جاگر خان نہیں دوہزار سولہ کی کیا ہوا انکوائری کا آپ عمر امین پہ کیوں جا رہے ہیں جید دوہزار اس لیے عمر امین پہ جا رہے ہیں ہاں وہ جو دومیسٹی کرکٹ میں رنس کے امبار لگا کے فواد عالم جو ہے وہ سو کے بچارہ جاگ نہیں سکتا اس کے لئے پر دوسرا شوکر لے گا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں یہ جو آپ نیشنل اکیڈمی کا یہ جو بتا رہے ہیں نیشنل اکیڈمی میں ساری چیز اچھی ہوتی ہیں بھائی ایزار کوچیز کے لیے کوئی کرائیٹریا نہیں ہے کھراڑی کے لیے سامنے گراؤنڈ ہے پیچھے دروازہ ہے پرفارمس نہیں کرے گا دروازے سے باہر جائے گا کوچیز کے لیے کیا ہے ازار محمود آتے ہیں انگلینڈ سے دو مہینے کے بعد بزنس کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں اڑ جاتے ہیں کیا کام کر رہا ہے ازار محمود مجھے بتا دیں مکی آرثر نہیں نہیں انہوں نے چینپیونس ٹروفی جیتا ہے اور بھائی چینپیونس ٹروفی کے علاوہ بھی دو میچیز ہیں اس میں کیا ہوا آپ کے چیئرمن کرکٹ بورٹ فرما رہے ہیں نجم سیٹیز آپ یار وہ نیوزرینڈ مہموز میں ایک بات بولوں آپ مجھے ایک بات بتائیں جی سر ماہ سوائے اس یہ جو پلیٹ فارم ملتا ہے چینلز کا جیو سپرگیو بات کرلوں یا میبھی کچھ ایک دو اور چینلز میں ماہ سوائے پلیٹ فارمز کے اگر آپ پورے میڈیا کے اقبارات اٹھا کے پڑھیں آپ مجھے بتا دیں وہ اقبارات پڑھنے کے بعد آپ کو کہی یہ تاثر ملتا ہے کہ پاسنگ کر بورڈ میں یہ یہ کھامیاں ہیں یہ ڈان اقبار لکھتا ہے یہ میں لے کر آئے ہوں کھڑنگ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی جب سیلیکشن ہوئی ہے سب کچھ لکھا ہے یہ کولم ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا میں ڈیلی رپورٹنگ کی بات کر رہا ہوں یا یا تو بھائی جان میں بھی تو جانا ہے میرے دوست میرے بھائی جان میں بھی تو جانا ہے آپ تو ٹوٹر آ گیا ہے چیئرمن کی تھوڑی سی تعریف کر دو تو چیئرمن آپ کا فون بھی اٹھا لے گا بڑے صاحبیوں کو جو ہے چیئرمن نیشنل اسیلمنٹ ترخوا دیتا ہے ان صاحبیوں کو جن کو ایکریڈیشن بنانے سے منا کر دیا جاتا ہے چیمپننس طرفی کا ان کو بلا کے جو ہے آپ بات کر لیتے ہیں یہ آپ کا سٹینڈر ہے پھر آپ بولیں گے یار شمال سے مغرب میں کیوں چلے جاتے ہیں شمال سے مغرب میں کرکیٹ کی فیلڈ میں ہی جاؤں گا وحیت خان صاحب میں وحیت خان صاحب نے بال سفید کر لیا ہے ماجد بٹی نے اس فیلڈ میں ورلڈ کپ کور کیا ہے ٹی ٹوئنٹی کور کیا ہے ابھی تو سفید تعالی حسن کی خان صاحب میں تزوج Ok الرعی حسن صاحب میں اگر آپ کو مسکل ایکم یک ہے ہم جان ری تنریخوا ہم دیکھتے ہیں یا آمیر سلوال اگر میں انسیلنٹ ریپیٹ کرو کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاسان کرکٹ واہ کیا اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وکار یونس کو جب ہٹایا گیا اس کوچ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو امیجٹ کانٹریکٹ مل رہا تھا پی سی بے نے منع کر دیا جب تک کہ وکار یونس نے اپولوجی نہیں کی کیوں نہیں کیا آپ کو بتا اس کی کہانی کیا کیوں نہیں کی کیوں کی وکار یونس کا بھی اپنا فائدہ تھا اگر وکار یونس اپنے پانچ لاکھ ڈالر جو تھے وہ جو لے لے تھا پاکستان کرکٹ بورٹ سے میچ ڈال لے تھا نہ جو اسلام آباد یونس کا کوچ ہو تھا نہ وہ کومنٹری کر رہا ہوتا ہی ہے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ہوتا ہے پانچا کرکٹ میں ہوتا آ رہا ہے لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو غلط ہوتا آ رہا ہے وہ نہیں کہ آپ اسی کو لے کے چلے صحیح بھی کرنا پڑے گا لیکن میرا کہنے مقصد سے بھی یہ ہے کہ انڈر نائنٹین کرکٹ میں یہ جو ڈبیکل ہوا ہے ابھی ورلڈ کپ کا جو چیزیں پوائنٹ آٹ ہوئی ہیں ہاں پر مطلب گلیرنگ چیزیں ہیں میرا مقصد سے بھی ہے کہ یہ چیزوں کو بیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو بیٹ کریں گے تو کچھ ہوگا اگر ہم ایک گلتہ بات کر کے دوسری طرح چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہونا اس کے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جب پاکستان کے کرکٹ ٹیم بنتی ہے نا کسی چورائے پہ کسی پان کی دکان پہ کسی گلی کے نکڑ پہ جب پندر اور اتنی ٹیم بنتی ہے نا تو انزمامو لکھ کو بتا دے گا کوئی بھی چائے والا پان والا کے بارہ لگے ہوں گے آج آپ کے کپتان نے سرفراز نے کیا کہا ہے انٹرویو جو نے دیا ہے جنگ بار کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد مطلب ایک پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکرست اگر ہوتی ہے تو ساری کانسپریسی تیوری یہ ساری چلتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا معاملہ یہ ہے آگ نہ لگ جائے کہیں کھیل کھیل میں آگ نہ لگ جائے کہیں کھیل کھیل میں بھیگا ہوا یہ شہر ہے مٹی کے تیل میں سرفراز کیا بولے گا تین فارمیٹ کا کیپٹن ہے سرفراز کی ایرسپیکٹ ہے اس کرکٹ بورڈ میں کہ اس کو انڈر نائنٹین کو جب آپ بھیجنے تو بلائے نہیں آپ نے آپ نے سرفراز کو جو ہے اپنے ترانے میں نہیں لیا پاکستان سوپر لیگ کے آپ نے سرفراز کو ایک اور مزاگ ابھی جتنے بھی ایڈ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان سوپر لیگ کے کسی ایڈ میں آپ کو سرفراز نظر آیا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایٹیٹیوڈ ہے پھر آپ اس سے کہتے ہیں دیکھیں ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ٹیم ہار گئی ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی یہ منصور رانہ جو تھے نیشنل اکیڈمی میں تھے ان کو لڑکوں کا مرال اکتر میں چاہیے تھا یہ چیرمن نے کہا ہے کہ وہ سپراز نہیں تھوڑے تھے پہلے چیرمن کرکٹ بورڈ ان کو نہیں پتا وہ تو ہر چیز میں آپ کے بتاتے ہیں نیوزلینڈ میں ٹیم کھیل رہی ہے کیا نہیں کر رہی تھا سرفراز ایکٹنگ میں فیل ہوگیا میں لگتا ہے کس میں ایکٹنگ میں اچھا وہ کہتے ہیں وہ ڈانس کرنا تھا نا بڑی آپ پر آج گرم گرم گرمی والی بحث ہو رہی ہے اور کرکٹ پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہم جب کسی بارے میں بات کرتے ہیں کوئی وہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی فیملی بھی دیکھ رہی ہو اس کے لوگ بھی دیکھ رہے ہو تھوڑا سا مینی ٹو بیٹ کیرفول بورڈ اس کرکٹ بورڈ میں اچھا ہو آپ نے فیملی کی بات کر دی جن کی گھر میں نہیں سنی جاتی نا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں ایسے لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں اب آپ جا رہے ہیں تو پھر میں بولوں گا آپ کو جن کی گھر میں نہیں چلتی نہیں وعید خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کیا چیز نہیں بولی ہے اب آپ یہ بھی کھل کے بولیں نہیں آپ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بھائی دودھ میں دولے میں اماد حمید تو پاکستان کا بیسٹ اینکر ہے بیسٹ جنرلسٹ ہے اتنا بیسٹ جنرلسٹ ہوتا تو بھائی پھر رکتا کہیں کہیں کام کرتا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو کوئی چیز مدب اماد حمید کو ویمینز ورلڈ کپ میں بھیج دیا نوٹ ان ایشو وہ پی سی بی کا فیصلہ ہے ہاں اماد حمید اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی سبسٹینشل آپ کے بعد بات ہے جس میں کہ یہ پدہ چلے کہ ہاں اماد حمید کرکٹ بورڈ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر بالکل ہم بات کر سکتے ہیں اس کو پر لیکن اماد حمید کو بورڈ نے بھیج دیا ویمینز ورلڈ کپ میں اماد حمید کو بورڈ نے بھیج دیا فلا جگہ پہ یہ تو کوئی بات نہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہارون رشید اگر بار بار بورڈ میں آ رہے ہیں تو اس کا رکھ دوسرا یہ بھی یہ ہے کہ کیوں آ رہے بار بار ہو سکتا ہے کیا بہت بیکنگ اچھی ہے ان کی ہر بار پھون ہو جاتا ہے کہ بھائی ان بار ہیہی پاکستان کہ کتنے کے ٹیسٹ کرکٹ 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 کرنے والے والے مجھے ایک بات بتا دے کرکٹ بورڈ میں جب جو بھی کرکٹ بورڈ آتا ہے کب ایسا ہوا ہے کہ ایک کرکٹ بورڈ آیا اس نے سارے کرکٹرز کو لیا ہر کرکٹ بورڈ کی ملائکنگ ہے دسلائکنگ ہوتی ہے کونسی نئی بات ہے مجھا آپ بتا دیں خان صاحب یہی علمیا ہے عارو اب آپ مجھے بولنے تھے نا عامر سویل عبدالقادر جیسے لوگ جو اصولوں میں آپ پہلے میری بات کا جواب دینا آپ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اگر کسی کچھ بول رہے ہیں یا تو پہلے کوئی سبسٹینشل چیز آپ بتائیں اس کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ ویمینز ورلڈ کپ کے ساتھ چلا گیا تو ہم کیا کریں بھائی وہ چلا گیا پی سی بی کا ڈیسیشن ہے وہ کیا کوئی غلط کام اس نے کیا اس نے وہاں کوئی مطلب کرپشن کی اس کی وجہ سے پائیسان کے لیے نقصان پہنچا پوائنٹ اؤٹ کریں یہ چیز یہ ہوئی بات مجھے آپ یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے جو لوگ پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں گئے اسی لیے کہ آپ جو ہے ہمارے کیا concern ہیں اور کس لیے بٹھے ہیں ہم لوگ کیا کرنے کے لیے بٹھے ہیں نہیں 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 ہم لوگ کیا کرنے کے لیے بٹھے ہیں ہمارے پی سی بی کا میڈیا ڈیپارٹمنٹ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اگر وہ غلط انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے اس پہ ہم بالکل بول سکتے ہیں کہ یہ غلط انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے لیکن پی سی بی میں کس کو کہاں بھیجا دا رہا ہے میڈیا ڈیپارٹمنٹ سے کس کو کہاں پوائنٹ کیا جا رہا ہے اس پہ ہمارا کوئی بولی نہیں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کلیریفائیڈ کر دینا کہ بھائی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس پروگرام میں یہ غلط ہیں یہ جی یہ غلط ہوئی ہے یہ حالات کو سباک سے نہیں آپ تو کیا بات ہوئی ہے آپ نے اسی کیا بات بتائی ہے جس پہ کلیریفیشن بورٹ دے آپ کے آپ کا پرسنل اوپینین ہے کہ حرون رشید کو نہیں ہونا چاہیے یہی آپ کہہ رہے ہیں نا پرسنل اوپینین ہے میں آپ کو بار بار یہ گنوار ہوں دو آزار چار میں ان کی انٹری ہوئی تھی جاوید بھائی پاکستان ٹیم کے کوش تھے یہ یو اے میں ہوتے تھے اور ان کو مینجر بنا کے لے کر آئے تھے ٹھیک ہے جی آج کھلاریوں کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ کھلاری جنہوں نے ٹیسٹ ڈیو کیا تھا وہ کرکٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں عبدالرزاق مجھ سے پوچھ رہے تھے یار یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ وہ کون سا ڈبا ہے جس میں سے پرچی نکالتے ہیں مجھے بھی بتا دیں میں بھی وہ میں کیا بولوں میں آپ کو ایسی دس مثال دیدو دوسرے اداروں میں جا ایک آدمی پہ کسی کو زیادہ ٹرسٹ ہے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جی فلا جگہ پر اس کو رکھا ہوا ہے میں میڈیا کی بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں فلا جگہ یہ اس قابل نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے جو جو کرتا تھا ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں میرا پوائنٹ سمپل یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں بلکل کرے لیکن اس کے ساتھ پھر کوئی سبسٹینشل چیز بھی بتائیں کہ ہاں جی آپ نے جو انڈر نائٹنگ کی بات بتائی آپ نے سبسٹینشل باتیں بتائیے جو آپ نے فگرز بتائیے بلکل آپ نے ٹو ہنڈر پرسنٹ صحیح بات کی نظر آ رہا ہے کہ ہاں یا یا صحیح گہ رہا ہے بلکل بلکل اس پر پرو بنا چاہیے میں نے کہا انکوائری ہونی چاہیے لیکن اماد حمید ہو چاہیے وہ نائلہ بٹی ہو چاہیے وہ امجد بٹی ہو چاہیے وہ مدہ حرون رشید ہو سبسٹینشل چیز بتائیں کہ ہاں بھئی انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے جی اڑاؤ ان کو میں آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں آسان اردو میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ بندل ڈیل کرتا ہے پی ایس ایل میں پاکستان بندل ڈیل کرتا ہے پھر مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کیوں رکھا ہوا آپ نے آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے بات آپ پوچھتا یہ رہو کب سے کام کر رہا ہے بہت عرصے سے کام کر رہا ہے پھر تو نہیں اس سے پہلے داریکٹر مارکیٹنگ اس سے پہلے کون تھا داریکٹر مارکیٹنگ کون تھا اس سے پہلے جو بھی ہو کون تھا بدر رفائیس ہے نا بدر رفائیس ہیں ان کو کیوں اٹھائیا پھر یا یا this person has been there his father has been there for the last many years آپ مارکیٹنگ کا شعبہ بنا کے آپ مارکیٹنگ کا شعبہ بنا کر رہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ کچھ کام نہیں کر رہی ہے نائلہ پٹی آپ صرف یہ ایک اگزیمپل دے دیں کہ اگر یہ فلا سیریز ہوئی یہ اگر مارکیٹ میں بیچی جاتی تو اس کے اتنے پیسے ملتے لیکن پی سی بی نے کیونکہ اس کے مارکیٹنگ والوں نے کام نہیں کیا تو اتنے کا نقصان ہوا انہوں نے اتنے بیچا پھر بات باتتی ہے میں بتا رہے تو میں بتا رہا ہوں یہ بات ہوئی نا سننے لی سننے میری بات اس وقت ونڈے ٹورنمنٹ ہوا ڈیپارٹمنٹ کا آپ کو پتا ہے اس کے مین آفدی مائچ نہیں تھے سوائے غالباً سمی فائل اور فائل کے ٹھیک ہے نا کیا آپ کا وہ پروڈریکٹ نہیں ہے ونڈے ٹورنمنٹ جس پر پاکستان کے ٹاپ پلیئر کھیل لیں اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں پی سی پی گیا کوئی اسپانسر نہیں ہے کہ مین آفدی مائچ آپ دے سکتے لڑکو کو ونڈے ٹورنمنٹ مجھے یاد ہے میں جب بھی کھیل رہا ہوں کتنا تھا اس کا ڈیپارٹمنٹ ونڈے کا 20 لاکھ کتنا تھا 20 لاکھ میں کچھ اور کھوں آگے بات یہ نہیں کر رہا ہوں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں ان سے آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک رکٹ ہوتے ہیں آپ کے جہاں ٹاپ پلیئر کھیل لیں آپ اس کو نہیں بیج سکتے پی ایسل کو آپ نے بیج جا اس کو نہیں بیج سکتے ملا ملیق کائزم ٹروفی جو ہے نا اب میں آپ کو بتاؤں جب یہ تین سال پہلے بورڈ نے سپانسر لائے تھا ہائر اور ظلمی کے نام سے اس کو جب کیا تھا ہم لوگ نہیں بیٹھ کے ایک رٹسائز کیا تھا یہاں پر کہ آپ نے کیسے کائزم مملی جنہ کے نام پہ جو ٹورنمنٹ چلے آ رہا ہے سالوں سے آپ نے کیسے اس کے ساتھ لنک کیا کسی اور کا نام دیکھیں 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 بات سنیں ایک کائزم ٹروفی ٹورنمنٹ آپ کا ایک چلے چلے آ رہا ہے نا یہاں جب ورلڈ کپ بھی ہوتا ہے نا ورلڈ کپ اس کے ساتھ بھی سپانسر کا نام لگتا ہے رانجی ٹروفی پر کون سپانسر ہے یہ گنام علی رانجی ٹروفی کا سپانسر کوئی نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے جو بندل دین سپانسر سے کی ہوتی ہے اسی میں رانجی ٹروفی انکلوڈڈ ہے جس طرح یہاں ہے آپ بات کریں یہاں پر تو پیسا کہاں ہیں آپ کیوں محنب دیوائش جینے کیلئے پیسے جینے لوگوں کو مطلب ضروری ہے کہ دپارٹمنٹ میں محنب دیوائش کیوں نہیں ونڈے ٹورنمنٹ میں نے جب بھی کھیلایا پاکستان کی دمیش ٹیس لاکھ ونڈر پرائیس دے رہے ہیں اس میں پلی آ در ٹورنمنٹ دیا گیا سر محنب دیوائش ہوتا ہے پلی آ در ٹورنمنٹ دیا گیا گلاو علی دیا گیا دیا گیا سر اس طرح تو آپ دیا گیا مجھے بتایا نا دیا گیا آپ آد یہ نہیں کہہ رہے دیکھیں آپ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹاپ ٹورنمنٹ جس میں سارے آپ کو ٹاپ پلیر کل رہے ہیں آپ کو ریوارڈ نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں گلاو علی آپ کو آپ کو یہ ناٹ شور کے دیا گیا کیا نہیں دیا گیا یہ پتہ ہے نا کتنے کا دیا سمی فائنل سے پہلے مین او دیوائش نہیں دیا گیا یہ آپ کو پتہ ہے پلی آ در ٹورنمنٹ میں دیا گیا یہ گلاو گروپ نے شان مسود کو ملا اور اس کے علاوہ صندوق خان بیس بولر تھا نہیں نہیں جب گلاو علی کھیلتے تھے اس وقت تو ہمیں کبھی گھڑی ملتی تھی کیا بات آپ کو لگتی ہے ہونی چاہیے پالسان کرکٹر دیکھیں جو یہ آیا بات کر رہا وہ ریلیٹڈ میڈیا کی جو بھی بات کر رہا میں نے جو بات کی تھی وہ آپ کو پسند نہیں آئی بکوز میں ادھر سے ادھر چلا گیا میں نے آپ کو ایزے ایزے کرکٹر میں میں بیٹھا ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑھ رہا کہ وہ کون بیٹا ہے نالا بٹی کیا کر رہی ہے ہاں میں نہیں جانتا اور میں کرکٹ پہ بات کرنے بیٹھا تھا یہ ایک فارمر کرکٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی لینے دینے نہیں انہوں نے انڈیا اور ساؤت افریقہ کی سیریز فالو نہیں کی ہے کرکٹ پہ بات کرنے کے لیے نالا بٹی کو کہاں جانے گے میں آپ کرکٹ پہ پاکستان کرکٹ پہ بات کر رہا ہوں مجھے نالا بٹی سے کیا لینے دینے میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں نے امار امین پہ بات کی آپ کو پسند نہیں آئی ٹھیک ہے میں نے بات کی میں نے بات کی میں نے بات کی میں نے بات کی محمود حمد آپ میرا پون نہیں سمجھے آپ میرا پون نہیں سمجھے ہوں ہوا ہے جہاں ہوں اس میں یہ بات ہوئی کہ انگواری ہونی چاہیے سمجھے بے کہ آپ چارہ حضرات کا بہت بہت شکریہ آدم نے جوائن کیا اور کہاں سنا محبت بھائی آپ چارہ میں در تو بھائی سر میں در تو نہیں ہوتے مجھے آدم خان کو تو میں آج آدم دوں گا کہ بڑی مشکل سٹویشن میں انہوں نے اپنا ہمینڈل براؤ کری اپنی ویسی اپنے ہی خیل ہوگی انیویڈا یا اس نے گلام علی آدم اور محمود آمین اور یہ ساری جو بحث آپ نے سنی جو ساری ڈسکشن ہوئی جو ساری آرگیومنٹس ہوئی کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوئی آج بولے کیا بات ہیں میں آئی تنگ سب باتیں اپنی جگہ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اسفرک جو ایشیو سامنے آ رہا ہے وہ ہی کہ ہماری ٹیم نیوزرینڈ میں جس طرح بیٹنگ کولپسز ہوئی اس پہ ضرور دیکھنا ہے اور یہ جو انڈر نائنٹین نے ڈیبیکل ہوا اس پہ ضرور انکواری ہونی چاہیے اب آپ سے پ ملاقات کریں اگلی افتے بولے کیا بات ہیں میں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ